موسیقی موسیقی اگلا سوال دیکھئے سوال نمبر تین اوس اور خزرج کون تھے ان کے آپس میں کیسے تعلقات تھے اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے اور یہ دونوں آپس میں اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اسلام کی آمد کے بعد ان کی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا اگلا سوال دیکھئے دیئے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں سوال نمبر ایک بیعت اقبا کے کون کون سے دورست نتائج برامد ہوئے جواب دیکھئے سفا نمبر چونتیس پر اس طرح تین سال تک اوس اور خزرج کے متعدد افراد نے اسلام قبول کر لیا اشاعت اسلام کو جہاں فروغ حاصل ہوا وہیں اوس اور خزرج کی آپس میں صدیوں پرانے دشمنی کا خاتمہ بھی ہو گیا اس بیعت کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے بہتر مستقبل کی راہ ہموار ہو گئی اور مدینہ منورہ میں یہودیوں غل سیاسی مذہبی اور معاشی غلبہ ختم ہو گیا تین کے بیعت حزت مدینہ منورہ کی تمہید بھی تھی جس کے نتیجے میں مسلمان عرب میں پہلی بار بڑی قوت بن کر ابرے اور مدینہ منورہ کا شہر اسلامی ریاست میں ڈھل گیا سوال نمبر دو بیعت اقبا ثانیہ پر نوٹ لکھیں جواب دیکھئے صفحہ نمبر چونتیس پر نبوت کے دیروے سال یعنی بیعت اقبا اولہ کے ایک سال بعد مینہ کی اسی گھاٹی میں پچتر یعنی سیونٹی فائف افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جسے تاریخ میں بیعت اقبا ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیت درد زیل اہدو پیما لیے نمبر ایک نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے میں کسی کے تانو تشنیق کو خاطر میں نہیں لائیں گے نمبر تین جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے سوال نمبر تین بیعتِ اقویٰ اولہ کب اور کہاں ہوئی اس کی شرائط بیان کریں جواب دیکھئے صفحہ نمبر تیس پر یسرب کے قبیلہ خزرج کے چھے افراد کے ایمان لانے کا اثر یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی نبوت کے بارویں سال حج کے موقع پر اقویٰ کے مقام پر ہی بارہ افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا جسے بیعتِ اقویٰ اولہ کا نام دیا جاتا ہے اس کے تحت انہوں نے اہد کیا کے اب اہد بیعت کو کہتے ہیں اب انہوں نے بیعت کس چیز کی نمبر ایک ایک اللہ کی عبادت کریں گے چوری اور بدکاری نہیں کریں گے کسی پر تخمت نہیں لگائیں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے اگلا سوال دیکھئے خالی جگہ پر کریں نمبر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کے دنوں میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے حج نمبر دو بیعت عقبہ کے نتیجے میں عوص اور ڈیش کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی ختم ہو گئی خزرج نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ کی پابندی کرنے والوں کو ڈیش قرار دیا مسلمان نمبر چار سعید بن معاذ قبیلہ ڈیش کے سردار تھے اگلا سوال دیکھئے درست جواب پر دائرہ لگائیں نمبر ایک عقبہ کے مقام پر سب سے پہلے قبیلہ خزرج کی افراد نے اسلام قبول کیا درست جواب ہے چھے افراد نے نمبر دو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی درست جواب ہے نبوت کے تیرمی سال نمبر تین بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا درست جواب ہے پچھتر افراد نے نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے بطور معلم اہل مدینہ کے ساتھ روانہ کیا درست جواب ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کوشش کیجئے کہ اس بیعت کے بارے میں مزید معلوماتیں کٹھی کریں خاص طور پر بیعت عقبہ اولہ اور اس سے پہلے جن چھے افراد نے اسلام قبول کیا ان کے نام کو یاد کرنے ہی کوشش کریں یا پھر ان کے ایک فہرست تیار کر کے اپنی کمرہ جماعت میں لگا لیں تاکہ آپ ان کو دیکھتے رہیں اور آپ کو یہ نام یاد ہو جائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ